سر کیا کہیں گے یہاں بی آئیٹی جو ریڈ لائن کا منصوبہ ہے وہ کتنے تیزی سے کام جاری ہے اور کب تک یہ بن جائے گا دیکھیں آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی انڈر پاس کا کام چل رہا ہے اور پوری لیبر یہاں موجود ہے لوگ یہاں پہ سائٹ پہ موجود ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی یہ کوشش ہے ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ کی دن رات ایک کر کر ان سارے پرجٹس کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ عوام کے لیے بہترین جدید اور ہسٹوریکل سروس جو ہیں وہ شروع کی جائے سر کراچی کے علاوہ کن شہروں میں جو ہے آپ منصوبے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہیدر آباد میں بھی شروع کیا ہے لڑکانہ میں بھی شروع کیا ہے دوسرا کراچی کا یہ پرانا مسئلہ تھا ٹرانسپورٹ کا یہ اب ہل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کون سے مزید منصوبے آپ لا رہے ہیں دیکھیں جیس کے علاوہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹس آرہ ہیں اور کراچی کے علاوہ کراچی کے علاوہ لڑکانہ گئے ہم ہیدر آباد گئے اب انشاءاللہ نیکس منتھ ہماری کوش ہے کہ سکھر میں بھی شروع کرے اور اس کے بعد باقی دیگر شہروں میں بھی پیپلز پارٹی کلیٹرشپ کی یہ ادایت ہے کہ باقی تمام جو شہر ہیں سندھ کے ان میں بھی بیترین ٹرانسپورٹ سروس پروائیڈ کی جائے اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں جو پروجیکٹیں اس میں بھی کام تیزی آئے گی جس طریقے سے کل ہم نے دیکھا کامران ٹرسوری نے کہا اب ہم مل کے کام کریں گے جی بالکل جی سب پروجیکٹس میں تیزی آئے گی جی ناظرین آپ نے شرجی لینا میمن صاحب کو بات سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ دیگر جو پروجیکٹ اس میں بھی کام ہو جاری ہے لیکن اس وقت ہم موجود ہیں ریڈ لائن پر جہاں پر اس وقت شرجی لینا میمن یہاں صوبائی وزیر سن کے وہ کام کا جائزہ لینے آئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس منصوبے کے جلدی تکمیل پہ پہنچائیں گے کیونکہ یہ سب جو منصوبے پہ تین بڑی یونیورسٹیاں ہیں جو یہاں سے اسٹوڈنٹ سے مفید ہو سکتے ہیں